اسلام علیکم پیارے سے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ و آفیت سے ہوں گے اور خوش و آباد ہوں گے لے کر آئی ہوں آج ایک اور بہت ہی مزیدار ساتھی سی اور بہت ہی ترڈیشنل سی ریسپی یعنی آج میں بنا رہی ہوں گوبی اور آلو تو چلیں جی بناتے ہیں ہم اپنی یہ بہت ہی سادہ سی اور بہت ہی روایتی سی ڈیش تو سٹارٹ کرتے ہیں چلہ آنکر کے پینٹ جو ہے تو میں نے اپنا چولے پہ رکھ لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی میں آئل آپ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہیں میں لے رہی ہوں ویجیٹیبل آئل ویجیٹیبل بنا رہے ہیں تو ویجیٹیبل آئل میں ہی بناتے ہیں جی تو سب سے پہلے اس میں میں ایٹ کروں گی زیرا اور پیاس پیاس میں نے بہت باریک نہیں کٹا مٹا مٹا سا چوب کیا ہے تو بس پیاس کو ہم لائٹ گولڈن براؤن کر لیں پیاس کو لائٹ براؤن کر کے ہم اس میں لہسن ادرک اور ہریمچ کا پیسٹ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم براؤن کر لیں گے میرے لیسن ادرک اور ہریمچ کا پیسٹ کر لیں گے اپنے کچھ باقی کے مسائلہ جاتھ جو کے ہیں کرش چلی ہلتی ریڈ مرچ کا پاورڈر نمک اور دردرہ کیاوہ دھنیا بس یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ایٹ کروں گی پانی تک کے جو نمک مرچ ہے وہ جلے نہیں اور اچھے سے مکس کر کے میں اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی تاکہ جو نمک مرچ ہے اس کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک کپا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں مسائلہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے بس اب میں اس کو بھون ہوں گی اچھے سے اتنا کہ جو مسائلہ ہے وہ آئل چھوڑ دے دیکھیں میرا مسائلہ جو ہے وہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے مسائلہ میں سارا آئل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ میں اچھے سے تینیوں سے ہوتے ہیں گو بھی کے ساتھ میں نے وہ الگ سے کٹ لیا تھے کیونکہ یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں یہ گلنے میں دے لیتے ہیں لیکن جو کھول ہوتے ہیں وہ تو بہت جلدی سے گل جاتے ہیں اس لئے ان کو میں پہنے ڈال کے دو منٹ کے لئے پکا لوں گی اور ان کے ساتھ میں میں اچھے کر دوں گی جو کھول ہوتے ہیں آلو بھی چھوڑ ہیں وہ نسپتاً گو بھی جو ہوتے ہیں پھول جوتے ہیں ان سے زیادہ دے لیتے ہیں گلنے میں اس کے میں نے آلو اور چھوڑ تندل تھے گو بھی کے ان کو پہلے ڈال لیا ستاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اچھے سے مک کر دیا ہے میں نے مکس اور اب میں اس کو اوپر سے دو سے تین منٹ کے لئے میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانے کیونکہ ابھی ہمیں پھول بھی گلانے ہیں تو میں ان کو سب دو سے تین منٹ کور کروں گی تو اس میں ہی یہ کافی زیادہ 20 سے 30 فیصد گل جائیں گے دو سے تین منٹ وہ مجھے ہو چکے ہیں ان کو کور کیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہی پہ ہی ان کی جو لک ہے وہ کس قدر مزے کی لگ رہی ہیں ایک طرف میں اس کو ہلاتی ہوں دیکھیں میں نے کوئی پانی شانی ڈال کے ان کو گلانے کی کوشش نہیں کیا اور نہ ہی میں آگے کروں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم اپنی گو بی اچھے سے کر دیتے ہیں میکس جو مسالہ وہ گو بی بھی لے کے فش ہو جائیں وہ یہ کسارا کسارا جو مسالہ تھا وہ تو آپ نے دے دیا ہے آلووں کو اور میرے جو ٹنڈل تھے ان کو مجھے تو دیا ہی کچھ نہیں ہے اچھے سے میں نے ان کو مکس کر بھی ہے اور اس کی اوپر میں ڈال دوں گی ہری میچے اور ان کو کور کر کے اچھے سے گلا لیتے ہیں ملتے ہیں ہم اب اس کے گلنے پر جی تو دیکھیں کس قدر یمیسا اور مزے دار سے تیار ہو گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح یمیسا یہ جیسے گل بھی گیا ہوئے یہ کتنے آرام سے یہ کٹ ہو گیا ہے بس میں اس کو ایک دفعہ کر لیتی ہوں میکس میں نے کوئی اس میں پانی نہیں ڈالا تھا ایکسٹر قسم کا گلانے کے لیے نہ آلو کو نہ گو بھی کو اس کے باوجود وہ بہت مزے گل چکڑا ہے جی تو اس کے اوپر ہم دالیں یہ کیا ڈالیں گے ہم نے بہت سارے مسالے تو ڈالیں ہی نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے سے مسالے ڈالیں ہیں اور ان کو پکا دیا ہے میں ڈالوں گی تھوڑا سا الائچی پاورڈر ہے اور دھنیا جو ہے وہ ڈال دیں اور یہ دیکھیں کس قدر مزے دار سا جو ہے وہ آلو گو بھی تیار ہو چکا ہے اس کو ہمارا ٹش اٹھ کر لیتے ہیں سارا جو ہمارا گو بھی اور آلو کا سالن ہے ہم نکالتے ہیں اس کو میرے ہمارا ٹش اٹھ کر لیتے ہیں ہمارا ٹش اٹھ کر لیتے ہیں تو ہمارا ٹش اٹھ کر لیتے ہیں آپ بھی بہت کل ایسے ہی طریقے کو فالو کیجئے اور ایسے ہی بہت دیسی سے سٹائل میں بہت کم سے انگریڈنگ کے ساتھ سمپل سے وے میں آلو کو بھی تیار کیجئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں سب کے لیے سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ سب کے لیے تھیر ساری سانیاں پیدا کر سکیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بکو مجھ بھولئے تمہیں ہی طرف سے اللہ حافظ